بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلز میں ہوں ہربلیسٹ محمد اسحاق سارو آج کی ویڈیو سپیشل ایک بھائی ہیں حکیم صاحب ہیں وہ حکمت کرتے ہیں انہوں نے کچھ نسکازات مانگے تھے یہ ان کے لئے ہے میں گزارش کروں گا کہ عام جو گریلو لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان میں سے جو میں بتاؤں کہ یہ دعای استعمال نہیں کرنی تو وہ دعای انہوں نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ وہ ان کے کام کی نہیں ہے باقی جو میں محسنز بتا رہا ہوں وہ استعمال کیجئے گا یہ صرف حکمہ حضرات ہی انہوں عدویات کو بنا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں ورنہ ختملات ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں لکوریا لکوریا کے اوپر میری کوئی ویڈیوز آپ کو نظر نہیں آئے گی کوئی ایک آج شاید ہو لیکن حکیم صاحب نے انہوں نے کہا گی کہ ہمیں پرالوم ہوتی ہے کہ جو حکمت میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس محسنگ لینے کے لئے تو ان میں ہمارے پاس کوئی نسخہ جاپ مزید اچھے ہونے چاہیے اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مزید بہتر نسخہ جاپ چاہتے ہیں کہ اور نسخہ جاپ مل جائے ان کو تو اس کے لئے جب میں بنا رہا ہوں تو برادر غور سے سن لیجئے گا لکوریا کبھی ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا جو لوگ جو خواتین صرف لکوریا کا نام سنتی ہیں اور سپاری پاک اور ایسی چیزیں کھانے شروع کر دیتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں ان عورتوں کو میں نے یوٹرس کے اندر بہت سے مسائل دیکھتے ہیں ان کو ایونکہ میں نے فیبرائیڈ میں اکثر پاسے ہو دیکھا ہے اور تلہ تلہ کی بیماریوں پہ در پاسے دیکھا ہے لیکن ان کا جیسے میڈسن کھائی لکوریا رکھا جیسے چھوڑا پھر چال پڑی اور اس کے بعد ان کو بہت نقصان دوتا ہے غور سے سن لیجئے گا میں جو جو بتاؤں گا اس کے مطابق استعمال کرنا انشاءاللہ جتنا بھی پرانا لکوریا ہو لکوریا نہیں رہتا لکوریا کی تیر صورتحال ہوتی ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ لکوریا آئے گا تو پانی کی طرح بلکل ایسے جیسے پانی ہے نہ اس میں جلن ہوگی نہ اس میں خارش ہوگی نہ اس میں بدبو ہوگی اور پانی کی طرح ہوگا اکثر یہ موٹی خواتین ہوتی ہیں لیکن مختلف قسم کی خواتین کو آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کے اندر موٹی خواتین ہوتی ہیں اور یہ بلکلی مزاد ہو جائے اور جو نظریہ کے مطابق اس کو اسا بھی کہتے ہیں اب ایک تو یہ لکوریا ہوتا ہے اور دوسرا ایسا لکوریا ہوتا ہے کہ جو جیسے گہی ہوتی ہے دہی دہی کے اندر پانی ڈالیں تو وہ پکلی کر دیں اور اس کا رنگ بھی سفیاد رہے گا دہی کی طرح کا ٹھیک اور اس کے اندر جمع ہوا جمع ہوا لکوریا اکثر عورتیں کہیں ٹھیک مجھے جمع ہوا لکوریا آتا ہے اور یہ اسی طرح کا ہوتا ہے دوڑیا کلر کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بڑبو جب لگاتار سفائی نہ کہیں عورت ایک دو دن تو بڑبو پیدا ہوتا تھی ہے لیکن عمومی طور پر اس میں خارش یا جلن نہیں ہوتی لیکن لگا رہنے کے وجہ سے بڑبو پیدا ہوتا تھی ہے تیسری صورت لکوریا آئے گا پیلے کلر کا ہلکے پیلے کلر کا پتلا نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا گاڑا ہوگا بدبو ہوگی جلن ہوگی خارش ہوگی ایسی خواتین کو یوٹریس کے اندر وجہنہ کے اندر اتنی پرالوم ہو جاتی ہے بعض کارڈ کے اندر سمیل اتنی ہوتی ہے کہ بدبو آتی ہے بہت زیادہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو اور اگر وہ سبو آج لگا شام تک لکوریا صاف نہیں کرتی ہیں تو ان کو جلن ہونے لگ جاتی ہے اتنی جلن ہوتی ہے کہ دیسوں کو کہتے ہیں کہ ساڑ پہندا ہے یعنی کہ ساڑ مچنے لگ جاتا ہے اب تینوں کی ٹریٹمنٹ الاغ الاغ ہے اور جو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا وہ انشاءاللہ کیجئے آپ بلکل اللہ کے زیادہ رحمت کرے گی آپ کو ٹھیک فائدہ ہو جائے گا نمبر ایک جو لکوریا پانی کی طرح آتا ہے اس کے اندر نہ بدبوہ ہوتی ہے نہ اس کے اندر خارش ہوتی ہے نہ وہ پانی کے aspects لکوریا ہوتا surp ایسی عورت کر تھکاون بہت ہوتی ہے کمر کے اندر درد ہوتا ہے پتھوں کے اندر درد ہوتا ہے تنوں کے اندر درد ہوتا ہے کام کرنے کی ڈالی کرتا ہے چیل چڑھا پانے اس کے اندر ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کئا کرنا ہے یہ حکم صاحب جانتے ہیں کہ یہ حکمہ حضرات کے لئے ہے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی اس کو فلاد مرکب پچاس گرام آپ دوبارہ سن لیں تخم حرمل ایک پاو صاف کرنے بلکل اچھی طرح پوست بیضا مرکب سو گرام فلاد مرکب پچاس گرام اب ان تمام عدویات کو اگر تو کوئی دھرنے بنانے چاہتی ہے تو سرف یہ تینوں گولیوں اور میڈسن لیں گی لیکن وہ زیادہ نہ لیں آپ اس کی مقدار کو کم کر لیں اسی حساب چاہت کم کر سکتی ہیں لیکن حکیم حضرات جو ہیں ان کے لئے اس کے اندر ان کو برید پیسنے کے بعد اس کے اندر راست کپور دس برام راست کپور کو پہلے آپ نے بلکل سرمہ سا کرنا ہے اتنا پاری کرنا ہے راست کپور کو کہ بلکل سرمے کی طرح ہو جائے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا یہ تخم حرمل پوست بیضا مرکب اور فلان مرکب جو تھا اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا اور خرل کرتے جانا ایک وقت ہی ڈال کے مشین کے اندر خرل نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ آج تک میرے کلینک پر ایسی پیشنٹ جس کو پانی کی طرح کا کلکوریا ہو انشاءاللہ اس میں نقام ہی نہیں کر بھی جائے بہت زبردستہ بہت زبردستہ یہ حکمہ حکیم صاحب آپ کے لئے توفہ ہے میری طرح سے بہت زبردستہ یہ لیکن جو گھر میں خاتون ہیں وہ راست کپور نہیں ڈالے یہ ذہنی لا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا تو خام کھا نقصان کریں گے اس لئے راست کپور نہیں ڈالا آپ لوگوں نے صرف تکم ہرمل اس مرگا مرک اور فلاد مرکب ڈالیں اسی سے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اب اس کی خوراک جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سو ایم جی صبح اور شام دودھ اور مکھن پانچ سو ایم جی دینا ہے لیکن مکھن ساتھ کھلانا ہے جب راست کپور دیں گے لیکن اگر آپ راست کپور نہیں ڈالتے تو پھر اس کو آپ پانچ سو ایم جی دیں گے صبح اور دوپہر شام دیکھیں لیکن دودھ پلائیں گے پھر مکھن یا گھی کی قیاد نہیں ہے لیکن راست کپور اگر دیں گے تو پھر اس میں گھی اور مکھن لازمی طور پر دیں گے یہ لبی ہو رہی ہے لیکن آپ کے لیے بہت فیادہ مد رہے گی اگلا سن لیں جن عورتوں کو دہی کی طرح لکور یہ آتا ہے یعنی کہ ایسا لکور یہ آتا ہے کہ پانی کی طرح جمع ہوا دہی کی طرح جمع ہوا اس کے اندر سے فیاد پیس ہوتا ہے اور کلر ایسے ہوتا ہے جیسا دودھ ہوتا ہے اس کے لیے آملہ تیس گرام حلیلہ سیا تیس گرام گندگ ڈنڈا تیس گرام انہوں تینوں ادویات کو پیس لیں پیسنے کے بعد ہزار امجی کے کیپسل صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ ایسا لکوریا کبھی نہیں رہتا لیکن ایسے خواتین کو جو میں نے دونوں اوپر بتایا ان لوگوں کو چاول یہ دودھ کسٹر کھیر حلوہ ایسی چیزیں منع ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی چاہئے اگلے ہے جی تیسرا جب دن باتر ان لکوریا ہوتا ہے اور بہت زیادہ خواتین کو تنگ کرتا ہے کہ اس کے اندر جلن بھی ہوتی ہے بدبور بھی ہوتی ہے خارش بھی ہوتی ہے اور پلاہٹ کا لگا ہوتا کپڑے کا لگا تو پیلا کر دیتا اس کو بے شاک تھوڑا کرے یا زیادہ لیکن پیلا ضرور کرتا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے گل بنفشہ برگمتو امالتاس کاسنی دانا علیچی فرد یہ آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور بری پیس لے برابر وزن میں یہ ساری چاروں چیزوں جو ہے برابر وزن میں لے نہیں ہے دانا علیچی سے بیس بیس گرام تو پیس لے پیس لے کے بعد آپ ان کو ہزار امجی صدود پہل شام استعمال کریں لیکن اس کے اندر آپ نمتین برگر شوارما پیزا ساگ بڑا گوست اور تیز نرچ مسالے والی چیزیں نہیں استعمال کریں گے یہ لکوریا بھٹبودار جلن والا خارش والا یوٹرس کے اندر سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے جب تک سوزش نہ ہوتا ہے لکوریا خطر نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب دوسرے ہوتے ہیں وہ اور لکوریا ہوتے ہیں لیکن یہ انفیکٹڈ لکوریا ہوتا اس لیے اس کے اندر گرم چیزیں آپ نے قطعا استعمال نہیں کرنے اگر یہ فارولے استعمال کریں گے حکیم صاحب تو انشاءاللہ تلعزیز لکوریا کا کوئی مرض نہیں رہتا میرے رب رحمت فرمائے اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی آج تک میرے پاس جتنی بھی پیشنس آتی ہیں میرے رب کی رحمت الحمدللہ کے بہت خوش ہوتی ہیں لکوریا ان کا بلکو خطر ملتا ہے لیکن لکوریا کا نام سن کر کبھی ایسے ہی دعای اٹھا کر مذہبے تشخیز کریں الگ الگ تشخیز کریں کہ پانی کی طرح لکوریا جو آئے گا وہ اسابی ہوگا بلگمی ہوگا جو دوسرا لکوریا ہے وہ بخاطی ہوگا جس کا اندر دہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ حضلاتی کہلیں اور جو خارش والا بدبو والا جلن ڈالکوریا ہوگا یہ گھوٹی ہوتا ہے جس کو آپ سفراوی کہلیں یا عرفیام میں گرمی کا کہلیں ٹھیک جی مجھے امید ہے آپ بنائیں گے اور استفادہ حاصل کریں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا Thank you so much Allah